یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں چوبیس جون دوہزار تئیس کو انجمن شیرو سخن کے زیر احتمام عبدالغفار خان کی یاد میں ایک کلہن مشاعرہ و قوی سمیلن کا انعقاد مشہور سینئر شائرہ راشدہ باقی حیاء صاحبہ کی صدارت و مشہور شائر اجاز انساری صاحب کی نظامت میں ہوا مشاعرے کی شما روشن کی پردیب جوین آدوٹے پور کیندری منتری برجیند ویاس ڈمڈم مہاراج پور ودھائق یاکوب احمد منصوری ایڈوکیٹ راجیو رائس بیپاری نیتا راج کمار انجم نے مشاعرے کے کنڈینر رہے مہمان نواز شخصیت جھانسی کے مشہور شائر عبدالجبار شارب صاحب جن کا شانہ با شانہ ساتھ بھائی ریشما خان عبدالسلیم خان ایڈوکیٹ دل شیر دل مدسر خان عثمان عشق عابد خان عارف خان عاصف خان نے اس مشاعرے کی جوینڈ کنڈینر رہی سوشری سیما سنگھ و سندرا فائننس گروپ اور شائر جعوید انور صاحب اس مشاعرے کی ابتدائی نظام شائر و قوی ارجن سنگھ چاند نے کیا یہ ایک ایسے شائر نقاد سخنور عدیب اور گنگا جمنی تہذیب کے محافظ علم بردار کے حضور چلتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر نہ کیول وہ شہرت یافتہ ہیں نہ کیول وہ مستند ہیں نہ کیول وہ موتبر ہیں بلکہ بہت عزیز اور بالا قد رتبہ رکھتے ہیں میری مراد آج کے ناظم محترم علی مرتبت عزیز انساری صاحب سے ہے میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ کسی بزم کو وہ ایک گھر کے مالک کی طرح سنبھالتے ہیں اپنے لفظوں کو وہ نگینے کی طرح ٹانکتے ہیں ہزاروں مشاعروں کی انہوں نے نظامت ان کی شرکت ان کی محبتیں دستیاب ہوئی ہیں میں ان کو وسیم بھریلوی صاحب کے ایک شیر سے گزارش کروں گا ہم شاعر لوگوں کے کمزوری ہوتی ہے کہ مجھے یادی نہیں رہا انتالیس سالے کی عورت کے ساتھ رہتے انتالیس سالے کی عورت کے ساتھ رہتے رہتے اکثر یاد داست جواب دے جاتی ہے سنیے ملاحظہ فرمائیے کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اور پوچھنا ہو تو غزل والوں سے جا کر پوچھو کیسے ہر بات سلیقے سے کہی جاتی ہے جناب اعزاز انساری ایسی تعلی بجائیے کہ اس کی گونج دلی تک پہنچے زور دارت ہے سب سے پہلے تو میں بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اس پروگرام کے تمام ان لوگوں کو جن کی محنتیں شامل رہیں اور مجھے اس لیے خاص صور پر اٹھ کر آنا پڑا اعزاز انساری صاحب کا میں بے پناہ شکریہ عیدہ کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جگہ بلائے اور بہرحال یہ میرا منصف نہیں تھا صدارت کا اور اس پر بٹھایا اور یہ ان کا مقام ہرگز نہیں ہے وہ اس لیے اپنا کلام میں اس وقت سنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شاید کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو اعزاز صاحب کے بعد تو میرے خیال سے اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ پڑھ لیجئے تو مجھے کوئی یہ وہ نہیں ہوگا بلکہ میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ ان سے پہلے میں سنا دوں بہت بڑا ان کا مقام ہے وہ عالمی شہرتی آفتہ شخصیت کے مالک ہے تشریف لائے جائے دوستو ایک شیئر پہلے سن لیجئے دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ آج کے اس مشاہرے اور قوی سمیلن کی صدارت محترمہ راشدہ باقی حیاء جو کہ مشاہروں کا ایک بہت معتبر نام ہے اور بہت سینئر شائرہ ہیں وہ مشاہروں کی وہ فرما رہی ہیں اس وقت مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھارت سرکار کے سابق کیبنٹ منسٹر آلی جناب پردیب جین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور موزز سامین ایک شیئر سن لیجئے پہلے پھر آپ تک پہنچوں گا اصرار بھائی ہم نے پتھر سے دل لگایا تھا شیئر سن لیجئے دوستو جبار بھائی ہم نے پتھر سے دل لگایا تھا دیکھو پتھر کے ہو گئے ہم بھی شکریہ حامد بھائی بہت نوازی شاہب کی بہت نوازی محبتیں آپ کی ہم نے پتھر سے دل لگایا تھا یہ شیئر میرا سرحدوں سے پار بھی گیا ہے کہ ہم نے پتھر سے دل لگایا تھا دیکھو پتھر کی ہو گئے ہم بھی دیکھو دوستو میں خاص طور سے ایک شیئر ایک مطلع اور دو تین شیئر پیش کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ جو میں نے گزارش کی تھی اپنے شورہ کرام سے کہ وہ کوئی مذہبی شیئر ہو تو اسے نہ سنائیں یہ سیاست سے مطالعہ تو مطلع سن لیجئے صاحب کہ اچھا ہے کوئی دل شیئر صاحب اچھا ہے کوئی میل نہ دل میں رکھا کرو اچھا ہے کوئی نہ دل میں رکھا کرو جو بات بھی ہو جیسی بھی ہو کہہ دیا کرو کہہ دیا کرو کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 بہت کو بہت کو محترم اچھا ہے کوئی میل نہ دل میں رکھا کرو جو بات بھی ہو جیسی بھی ہو کہہ دیا کرو اور بھائی صاحب ہے فرض احترام روایات بھی مگر کچھ تو الگ سی بات ہو کچھ تو نیا کرو ارے واہ کیا بات ہے واہ 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 الگ سی بات ہو کچھ تو نیا کرو اور دوستو اب میں آ رہا ہوں اس موضوع پر کہ تبلیغ کر رہے ہو غزل کی زبان میں ایسا ہی ہے تو بیٹھ کے ذکریں خدا کرو کیا بات ہے واہ 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 بہت خود مہدرمی اندوستان کے بہترین شاعر اور ناظم جناب اعجاز انسانی صاحب کو سو رہے ہیں واہ واہ تبلیغ کر رہے ہو غزل کی زبان میں ایسا ہی ہے تو بیٹھ کے ذکر خدا کرو اور شیر دیکھئے اعجاز بحث کرنا پھر اسلامیات پر پہلے جو فرض ہیں وہ نمازیں عطا کرو واہ کیا بہت اعجاز بحث کرنا پھر اسلامیات پر پہلے جو فرض ہیں وہ نمازیں عطا کرو اور دوستو یہیں سے مطلع اور دو تین سریعے حامد بھائی غم پڑے خوشیاں پڑی دریا پڑا سہرہ پڑا غم پڑے دریا غم پڑے خوشیاں پڑی دریا پڑا سہرہ پڑا میرے رستے میں بتائے محتصم کیا کیا پڑا اور شیر اب سنیے کہ میرے رستے میں بتائے محتصم کیا کیا پڑا تُو سے تم اور تُو سے اس کو آپ جب کہنا پڑا یہ تکلف کا ہنر ہم کو بہت مہنگا پڑا بہت خوب بہت خوب بہت خوب محترم کیا کہنا ہے بہت خوب بہت خوب شکریہ شکریہ مقرر اشاد دوبارہ پڑھ دیئے مقرر اشاد محترم بلکل پیش کرتا ہوں سہب کے جعوید انور بھائی نوازی شاہب کی کہ تُو سے تم اور تم سے اس کو آپ جب کہنا پڑا سرور کمال صاحب یہ تکلف کا ہنر ہم کو بہت مہنگا پڑا اور شیر دیکھئے داد چاہوں گا صاحب آسماء کے چاند تاروں تک تو کیا ہوتی پہنچ ہم نے جو پتھر اٹھا لاتا ہم ہی پڑا پڑا کیا کہنے کیا کہنے بہت بہت آسماء کے چاند تاروں تک تو کیا ہوتی پہنچ ہم نے جو پتھر اچھالا تھا ہم ہی پڑا پڑا اور شیر سن لیجیے کہ زندگی بھر بے غرض اہ باپ کو ڈھونڈا مگر دل شیر دل صاحب کہ زندگی بھر خود بے غرض اہ باپ کو ڈھونڈا مگر زندگی بھر خود غرض اہ باپ سے پالا پڑا دوستو یہی سے میں غزل پیش کرنا چاہوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا دیکھیں مطلع سن لیجیے کہ کئی دنوں سے انعیت ہی آپ کی کم ہے کئی دنوں سے انعیت ہی آپ کی کم ہے اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے سرور بھائی اسے لمحے کو کیسے کروں نظر انداز وہ ایک لمحہ کے جس کے لیے صدی کم ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب مہتر اسے لمحے کو کیسے کروں نظر انداز وہ ایک لمحہ کے جس کے لیے صدی کم ہے اور میری زندگی کا بہت سچا شیر میں چاہوں گا کہ آپ اس کا پورا لطف لیں اور دادو تحسین سے بھی نوازیں وہ ایک لمحہ جس کے لیے صدی کم ہے شور اکرم گران گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے شیر دیکھئے کہ گران گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے کسی کے ساتھ بیتانے کو زندگی کم ہے کسی کے ساتھ بیتانے کو زندگی کم ہے اور دیکھیں وہی ہجرت کا پہلو آگیا ہے مائیگریشن کا اور داد چاہوں گا شورہ اکرام سے بھی شیر پہ خاص اور سے گل گل صاحب شیر دیکھیں بھائی حامی صاحب شیر پیش کر رہا ہوں کہ یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے شیر دیکھیں دوستو یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے بہت خوب مہت شکریہ یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے اور فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل یہی سبب ہے کہ لوگوں سے دوستی کم ہے اور آخر میں ایک ایسا شیر کہ یہ بات میں یہاں بھی کہوں گا یہاں سب تعلیمی آفتہ اور سخن فہم لوگوں کا یہ مجموعہ ہے کہ میرے شیر کے دوسرے مصرے پر تین مزامین آ چکے ہیڈ لائن بنا کر سرخی بنا کر وہ شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اصرار صاحب یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے شیر دیکھئے تائی چاہوں گا میں پورے مجموعہ سے کہ عجیب حال ہے اس دور کی سیاست کا یہاں چراغ زیادہ بہت شکریہ دوستو عجیب حال ہے اس دور کی سیاست کا یہاں چراغ زیادہ ہے روشنی کم ہے یہاں چراغ زیادہ ہے روشنی کم ہے بہت شکریہ عالی جناب پردیب جین صاحب ہمارے سابق کیبنٹ منسٹر بہت نوازی سامائن ہزارت آپ کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے موسیقی